شاہد میرا سوال ہے کہ قبر جیارت جو ہوتا ہے میں اپنی بابا اور امی کے لئے جو قبر جیارت کروں گا تو اپنی ماتری بھاشا میں اور کر سکتا ہو کیا اور دوسری بات ہے کہ قبر جیارت کروں گا تو اس میں سے دعا کون سا کون سا پڑھنا چاہیے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اپنے دادا یا کسی رشتدار کی قبر کی زیارت کے تعلق سے کہ وہاں اگر ہم جائیں تو ہم مادری زبان میں اپنے زبان میں زیارت کر سکتے کی نہیں میرے خواہ سے ان کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان میں دعا کر سکتے کی نہیں ورنہ اپنی زبان میں زیارت کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا یہ مطلب ہو سکتا ہے انہیں کہا کہ ہم دعا کر سکتے کی نہیں تو دیکھیں کسی بھی زبان میں آپ جا کے دعا کر سکتے ہیں یعنی ان کے لئے دعا کرنا کوئی دوسری خرافات نہیں کرنی ہے جو اور لوگ کرتے ہیں ان کے لئے آپ کو دعا کرنا ہے قبر پہ جا کے دعا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں دوسری چیز آپ نے پوچھی کہ ہم وہاں پہ دعا کونسی پڑھیں اگر قبرستان کی زیارت کرتے ہیں تو قبرستان کی زیارت کی دعا کیا ہے تو دیکھیں صحیح مسلم حدیث نمبر 249 حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ وہ قبرستان آتے تو کہتے تو یہ جو دعا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے حسن مسلم نامی کتاب ہے ہماری تخریص سے بھی وہ چھپی ہے ہمارے سنٹر سے آپ مانگا سکتے ہیں یا آن لائن اس کی پی ڈی اپ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں مختلف مواقع سے آپ کو ملیں گی تو یہ کتاب آپ رکھیں اور وہاں سے یہ دعا آپ یاد کر سکتے ہیں باقی اپنے رشدار کے لیے ان کی رفع درجات کے لیے ان کی مغفرت کے لیے جس طرح بھی چاہیں تو آپ دعا کر سکتے ہیں بشرتی کی ان میں انہیں کلمات میں کوئی شرکیا کوئی ویدیا بات نہ ہو امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا